اس لئے ہمارے بزرگوں کی نصیحت یہ ہے کہ جہاں خطرے کا امکان ہو وہاں سے بھی بچو نفس کا کوئی بھروسہ مت کرو یہ قابل بھروسہ نہیں ہے چاہے دس سال تک ایک گناہ نہ کیا ہو مگر پھر بھی اعتماد نہ کرو کبھی دس سال کا تقویہ سکندوں میں توڑ دیتا ہے سیطان و نفس اس لئے اپنے احتیاط چاری رکھو اور دیکھو ایک شیر میرا ایسا ہے جو آپ دہلی اور لخنوں کے شاعروں سے انشاءاللہ تعالی کچھ بہتر محسوس کریں گے ہمارے نفس امارہ نے جب دامے بوتا بدلا ہمارے نفس امارہ نے جب دامے بوتا بدلا دامہ نے جال یعنی نفس امارہ نے جال بدل دیا تاکہ اس دوسرے جال سے معشوقوں کو بھزا لیں ہمارے نفس امارہ نے جب دامے بوتا بدلا تو ہم نے باب تقوی پر بھی فوراں پاسمہ بدلا تو ہم نے تقوی کے دروازے پر پاسمہ بدل دیا کہ یہ تو گیٹ میند ملا ہوا ہے یہ تو چوری کروا دے گا کیسا شیر ہے ہوتا ہو ہمارے نفس امارہ نے جب دامے بوتا بدلا بوتوں کو حسینوں کو پھزانے کے لیے جب جال بدلا دوسرا جال بچھایا نفس امارہ بہت چالا کیلے تو ہم نے باب تقوی پر بھی فوراں پاسمہ بدلا ہم نے کہا اس پاسمہ کا بھروسہ مت کرو بدل دو کیونکہ یہ گیٹ پاس دے دے گا یہ پاسمہ جو مل گیا دشمن سے یہ گیٹ پاس دے دے اور نفس امارہ کیا چیز ہے یہ آپ سامین کو حق آچلے کہ وہ مجھ سے سوال کریں یہ نفس امارہ کیا چیز ہے نمبر ایک اللہ علیہ وآلہ رحمت اللہ علیہ وآلہ فرماتے ہیں کہ روح اور جسم کے درمیان میں نفس امارہ رہتا ہے روح لطیف ہے جسم قصیف ہے نفس امارہ نہ لطیف ہے نہ قصیف ہے سادھی تختی ہے سادھی تختی ہے اگر نیک عمل کیا روحانی عمل کیا تو روح کی طرح نفس بھی لطیب ہو جاتا ہے بلکل پاک صاف شفا آؤ اگر گناہوں سے حرام لذت کا شرط کی تو اس کمینے پن کی وجہ سے نفس بھی کمینہ ہو جاتا ہے نمبر دو اللہ مالوسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفس امارہ کی تاریخ یہ ہے نفس من البدایہ الى النہایہ سر سے تیر تک انہرہ ہے انہرہ کا نام نفس امارہ سر سے تیر تک من البدایہ الى النہایہ من الاستداء الى انتہا کلوها ظلمت سر سے تیر تک انہرہ ہے ظلمت سرہ جو ہاں اب توفیق اس نفس کی روشنی جو ہے توفیق خداوند تعالیٰ ہے بڑے بڑے علم رکھتے ہوئے ہاتھی کی طرح پھسل جاتے ہیں ہاتھی ہیں علم کے ہاتھی علم الفیل فیل العلم علم الفیل اور فیل العلم علم کے ہاتھی ہیں لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا کرم نہ ہو مالک کا کرم نہ ہو تو ایسا گناہ ہوتے ہیں کہ جس سے خود احرام رہتا ہے کہ مجھے کیا ہو گیا یہ یہ میری ساری تمام علم و فضل اور ساری تقدس معادی یہ کس خرابی میں اپلا ہو جاتی ہے روتی ہے خلق میری خرابی کو دیکھ کر کس کا شہر ہے یہ یہ ہمارے دادا پیر حضیم داداللہ صحابرہ روتی ہے خلق میری خرابی کو دیکھ کر روتا ہوں میں کہ ہائے میری چشمیں تر نہیں کہ میری آنکھ میں ذرا سی ننی بھی نہیں ساری مخلوق ہم پر رو رہی ہیں میری آلکھ پر کیا کتنا پیارا شہر ہے حادی صحابہ یہ حادی صحابہ روتی ہے خلق میری خرابی کو دیکھ کر روتا ہوں میں کہ ہائے میری چشمیں تر نہیں اب نفس امارہ کی ایک تعریف تو آپ نے ملالی خاری کے زبان سے سنی دوسری علامہ علوسی سید محمود وغدادی کی روح المعانی سے سنی اور ملالی خاری کی شرح مشکات علم و سمع بزمرخات سے سنی اب حقیب الامت کی سنوے اپنے دادا کی بات حقیب الامت مجدد ملت مولانا شکری ساتھانوی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ نفس امارہ کی تعریف بہت آسان ہے مرغوبات تبعیہ ہوئی یعنی طبیعت کی پسندیدہ چیزیں مرغوبات تبعیہ غیر شرعیہ غیر شرعیہ یعنی طبیعت کی وہ پسندیدہ چیزیں وہ خواہشات جس کو شریعت اجازت نہ دیتی ہو اسی کا نام نفس امارا ہے تعریف الرحمی نے ایک اسسنہ کر رہا ہے اللہ مرحب ربی مگر تم جب تک میرے رحمت کے سائے میں رہوگے یہ تمہارا دشمن میرا دشمن تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا بلکہ اس کے تخاذہ معاصیت پر جب تم حمت مردانہ شریفانہ اور دلیرانہ اور جرت مندانہ حملہ کروگے تو تمہارا تقویٰ کا مقام پہنچا کر دوں گا اور میری دوستی ایک نہائیت عالی درجے کی ہو جائے گی اور تم اولیاء شدیقین کے خطے انتہا تک پہنچا ہوگی یہ نفس ہمارا تمہیں بجائے محروم کرنے کے یہ تمہاری قسمت کو جگہ دے گا اور تمہیں عالی درجے کا ولی اللہ بنا دے گا وہ شرطے کہ اس کے تقاضے پر برداشت کر لو میری محبت میں نفس کی محبت میں اور دل کی محبت میں تم برداشت نہیں کرتے ہو اور گناہ کر لیتے ہو میری محبت میں گناہ نہ کر تو میں کیا میں تو کان آنکھ قوت باسرہ قوت سامیاء قوت شام قوت لامس اور بولنے کی زبان کی قوت ناتق پانچ شیشے کہا دو یعنی اللہ کے نافرمانی میں مت استعمال کرو نہ آکھوں کو نہ کانوں کو نہ نات کو نہ زبان کو اور نہ قوت لامس ہاتھ اب کوئی کہے میں پیر ہی سے چھولوں گا پائش جانور سے میرا کوئی واسطہ نہیں قوت لامس ہاتھ میں اللہ نے رکھا ہے اور زبان جو ہے زبان اس میں قوت زائقہ رکھا اللہ کی شان ہے خون میرے شیخ فرماتے تھے کہ روکی سے لال لال خون بنا آپ کی پتلی میں آکر وہی سرخ رنگ کا خون روشنی بن گیا کان کے اندر وہی سرخ رنگ کا خون قوت سامیہ سننے کی طاقت بن گئی زبان کے اندر وہی بولنے کی طاقت بن گئی کیا شان ہے مالک ویسے ہی جب ذکر سے نور پیدا ہوگا قلب میں تو قلب جب سپلائی کرے گا پمپن کرے گا تو ہماری رگوں میں خون کے ساتھ اللہ کا نور بھی دوڑے گا آنکھوں میں آ کر اللہ کا نور بن جائے گا پھر اللہ کے نور سے بن نظری بن نظری کیسے ہوگی بولی کان سے گانا سننے کی ہمت نہیں ہوگی اب تیسرا پیرید ہوگیا گناہ سے بچنا کوشش کرو بتاؤ یہ ذوق کیسا ہے جو پیش کر رہا ہے کوشش کرو کہ اللہ تعالی کو ایک لمحہ ناراض نہ کرے پھر یہ اس مضمون کو اس شیئر میں میں نے پیش کیا نہیں تھی مجھ کو خبر یہ جو ہے نہیں نہیں تھی مجھ خبر یہ اختر نہیں تھی مجھ کو خبر یہ اختر کی رنگ لائے گا خون ہمارا مجھے واقعی خبر نہیں تھی میرا خون کبھی رنگ لائے گا مجھے اس کا ذرا بھی خیال نہیں تھا لیکن اب دیکھ رہا ہوں کہ جتنا کام اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہو رہا ہے تو اس پر میں نے کہا یہ اللہ کی کرم نہیں تھی مجھ خبر یہ اختر کی رنگ لائے گا خون ہمارا جو چھپ رہے گی زبان خندر خاموش رہے گی تو خاتل کا آستین پکارے گا آستین اس کے چھینٹے جو خون کے پڑے ہیں اس کے چھینٹے جو خون کے پڑے ہیں با وقت قتل اس کے آستین گواہی دیں گے کہ میں ظالم ہوں میں نے ظلم کیا یا اللہ تعالیٰ کسی کے مجاہدے کو اور کسی کے درد محبت کو اور کسی کی خون کے آنسوں کو اللہ تعالیٰ رائے گا نہیں کرتا نہ وہ دنیا ساری مل کے چھپانا چاہے تو اس کو چھپا نہیں چاہے ساری دنیا مل کے چھپانا چاہے اور اللہ چھپانا چاہے ساری دنیا مل کے چھپانا چاہے اور اللہ کسی کو چھپانا چاہے اللہ معبدالوحان شہرانی فرماتے ہیں نعمت اللہ کہ اگر تیسری کوٹری میں ایک کمرہ آگے ایک چھوڑ کر دوسرا کمرہ چھوڑ کر تیسے کمرے میں کوئی آہو نالہ کر رہا ہے اللہ کی محبت میں رو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کی خوشبوں کو سارے عالم میں نشہ فرما دے حالانکہ وہ تو چھپائے ہوئے ہیں مگر اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کی درد محبت کی خوشبوں کو بیان کباب جب تلا جاتا ہے تو دور دور خطر خوش ہو جاتی ہے کچھے کباب اور ہیں کچھے کباب جو مجاہدے سے نہیں گزرے حالانکہ سارے اجزاء اس میں کباب کے موجود ہیں اب توابون کیوں فرمایا کسیر و توابہ ہونا توابون کی تین قسمیں سن لو بس نظمور ختم آج کا نمبر ایک توبت العوام توبابون معنی میں رجعون کے ہے جو باربان اللہ کی طورتی ہوتے رہتے ہیں توبابون معنی میں رجعون کے ہے کس میں اول کیا ہے توبے عوام کیا ہے توبے عوام الرجوع من المعصیتِ الادعاتِ جو گناہ چھوڑ کر عبادت ادار ہو گئے نافرمانی چھوڑ کر فرمابردار ہو گئے یہ توبے عوام ہے اب توبے خواس ہو خاص پیارے اللہ کے جو زیادہ پیارے ہیں اُن کی توبہ فرماتے ہیں اللہ علیہ وآلہ 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 الرجوع الرجوع من الغفلتِ الى ذکر جو غفلت کی زندگی سے پھر تصویر اٹھا لیا اور ذکر شروع کر دیا ذکر چھوڑ دیا تھا غفلت سے الرجوع من الغفلتِ الى ذکر تیرا ذکر ہے میری زندگی تیرا بھولنا میری موت ہے تیرا ذکر ہے میری زندگی تیرا بھولنا میری موت ہے مدت کے بعد پھر تری یادوں کا سلسلہ مدت کے بعد پھر تری یادوں کا سلسلہ ایک جسم ناتوا کو توانائی دے گیا اب کیسی قسم کیا ہے اخصر خواس کی توبہ جو خاص بندوں میں بھی خاص ہوتے ہیں یعنی دودھ سے مکھن مکھن سے ابھی نکال لاؤں دودھ سے مکھن اور مکھن سے کی عوام کی توبہ خواس کی توبہ اللہ کی خواس میں جو اخص ہوتے ہیں الرجوع من الغیبتِ الى الحضور جو اپنے دل کو اللہ سے غائب نہیں ہونے دیتے ہیں چاہے کیمیا کی سائطی رہے ہو چاہے حل میں شکھا رہے ہو چاہے سارے عالم کی نعمتیں ان کے خدموں میں ہوں لیکن نعمت دینے والے کو فراموش نہیں کرتے ہیں یہ ہیں اہلِ وفا نعمتوں کو دیکھ کر اللہ کو بھول گانا یہ سب بے وفاؤں کی جماعت ہیں اہلِ وفا وہی ہیں جو حق کروڑہا 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 سارے عالم کی نعمت بھی پا جائیں لیکن نعمت دینے والے کو نہیں گھونتے لَا لَذَّتَ لَهُمْ إِلَّا بِذِكْرِهِ ان کو کہیں مزا نہیں آتا جب تک اللہ کا نام نہ لے وَلَا نعمتَ لَهُمْ إِلَّا بِذِكْرِهِ اور کہیں نعمت نہیں معلوم ہوتی جب تک کہ اللہ کا شکر نادا کرتے لَا خَرُدْ دَوَانَا اَنَا خُمْدُ اللَّهِ دعا کروڑہا ہماری لیٹنگ اور ویٹنگ اور تاخیر جو ہو رہی ہے ہم جو اللہ کی جلدی نہیں بن رہے ہیں سو فیصد خدا تعالیٰ اس خسارے سے ہم سب کو جلد نزات اتبتا اس سے برا کوئی خسارہ نہیں کہ بندہ اللہ سے دور ہو دعا کروڑہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے ہمت دے تقویٰ دے اور تقویٰ کے لیے ہمت دے گناہ سے بچنے کی توفیق دے اور گناہ سے بچنے کی ہمت کے استعمال جو اللہ نے دی اس کے استعمال کی توفیق دے اور ہم سب کی زندگی کو اولیاء صدیقین کی منتحہ تک پہنچا دے کہ کوئی سانس ہماری اللہ کی ناراضی میں نہ گدرے اور ہر سانس اللہ تعالیٰ کی فرماورداری میں ہماری مشغول ہو جائے مشتغل ہو جائے بس میں کس درد دل سے اپنے احباب سے کہتا ہوں کہ ان کے دل میں میری بات اتر جائے اے اللہ میرے احباب کو توفیق دے کہ میری باتوں کو ناقابل التفاق سمجھ کر اپنے انگلے مرگی میں نہ لگے رہیں تاکہ موت کے بعد پھر وہ پستائیں گے اور خدا ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا کرنا ہم سب کو جلد اللہ والا بنائے اور اللہ والا بھی کیسا اولیاء صدیقین کی خط منتحہ تک پہنچا دے وآخر داوانا یحنزا طریقے فریاد کیا ہے وہ ابھی بتاتا ہوں طریقے فریاد والی احجیث میں میں نعاد رکھی ابھی تین اس کی تصحیر سنیدی واللہ خبیر بے جالت نظر اللہ تعالی ان کی نظر کی حرکتوں سے باخبر ہے نظر گھما گھما کے دیکھتے ہی ہے ادالت فرمایا گالا ہے جو لما نے جو گھومنا ہے گھومنا نہیں ناظر فرمایا یہ ادالت نظر اپنی نظر کو گھوماتے رہتے ہیں شرکن، دربن، شمالن، دنوبن اتصار دکھین، پورا پچھن بازوں کو دیکھا کہ موٹر سرکل آگے بڑھ دیں مگر آگے بھی نہیں دیکھتے پیشے مڑھ کے اسی کو دیکھ رہے ہیں ناظر کا تو یہ حل ہے اور منظور کیا کہتا ہے رخصت کے وقت وہ تراب مڑھ مڑھ کے دیکھنا ہے زخنے جگر کو اور بھی گہرائی دے گیا ہے دونوں تباہ ہوتے ہیں ناظر بھی منظور ہوئی دیکھانے والے اور دیکھنے والے دونوں تباہ ہیں دونوں پر لعنت کا حکم ہے دیکھنے والے پر لعنت نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بردنسی کرتے ہیں ان پر بھی لعنت اور جو بردنسی کراتے ہیں بے پردہ عورتیں جو بھومتی ہیں ان پر بھی لعنت جب لعنت پرسیں گی تو چین کیسے مرے گا ساری دنیا آج میں چین ہے اللہ کے نبی کی بدعا کے باوجود کون ہے ظالم جو چین پھاڑا ہے معمولی بری اللہ کی بدعا سے لوگ لگتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا سے جو لڑے گا کتنا خبیص اتباہ اور کتنا ہی خبیص اتباہ کی خاتتا یہ گھڑا دی کہ اس کو نبی کی بدعاہ میں خوف نہیں آتا کہ میں لعنت میں مطلع ہو رہا ہوں اللہ کی رحمت سے دور ہو رہا ہوں اور نفس کے گال میں بھس رہا ہوں اللہ مارحمہ ربی کی نعمت سے محروم کیا جا رہا ہوں کیونکہ نفس ہمارا سے نہیں بچے گا جو اللہ کی رحمت کے سائے میں رہے گا اور نانت جس پر برستی ہے وہ سائے رحمت سے محروم ہوتا ہے بیوی کو بھی بلاوجہ پٹائی کرنے سے بچنا اور اس کی بیماری میں اس کی دوا اچھی لانا اور بیوی کو محبت سے رکھنا اتنا بیوی کو محبت سے رکھے کہ بیوی کو اپنے ماں باپ کم یاد آنے لگیں ایسا نہ آہ نکلے اس سے یہ آہ میرے ماں باپ نے کہا عذاب میں بھیج دیا کس دالی وہ خبیص کے حوالے کر دیا کس خسائی کے حوالے کر دیا یہ آہ ایسی لگتی ہے کہ میں مسجد میں کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے اپنی بیویوں کو ستایا اور رولایا ان پر آخر میں فالش کی سوپر گرا اور لیٹے لیٹے چار پانچ سال تک پیخانہ پھٹتے رہے اور پوری موت آئیوں کی اللہ کی بنویاں ہیں ان کو بے قسمت سمجھو یہاں ان کے ماں باپ نہیں یہاں ان کے بھائی نہیں اگر بھائی یہاں ہو آج گلشن میں اور تھانے دار ہو تو بتاؤ فیٹنے کی حمد ہے تھانے دار آکے جیل میں لے کر ڈنڈے لگوائے گا کہ صبح آسپتال میں داخل ہونا پڑے گا اپنی بیویوں کو بے قسمت سمجھو اللہ دیکھ رہا ہے اللہ اپنی بندیوں کے لیے سفارش نازل کی قرآن پاک میں میرا مطالعہ جہاں ہے مجھے کہیں سفارش نازل نہیں ہوئی لیکن بیویوں کے لیے اللہ تعالی نے فرمایا آشروہ اللہ بالماروخ اپنی بیویوں سے بھلائی سے پیش آؤ ان کی ایک خطہ کو معاف کرنے کے بھی بلکت سے حقیق علمت نے فرمایا واز میں کہ ایک خطہ معاف کی نمک تیز کرنے کو جب اللہ تعالی اس کو موت آگئی خواب میں گزر نے دیکھا اور پوشا تیرا کیا معاملہ ہوا اس نے کہا اللہ تعالی نے مجھ سے فرمایا کہ تمہارے زندگی بھر کی خطاؤں کو معاف کرتا ہوں ایک نیکی کے بدلے میں کہ تم نے میری بندی اور اپنی بیوی کے نمک تیز کرنے کو معاف کر دیا تھا اور ڈنڈا نہیں اٹھایا تھا اور گالی نہیں کیتا آج میں دیکھتا ہوں سرہ دلازی بات میں بیویوں کو ستایا جاتا ہے بے طرح پٹائی کرتے ہیں سارا جنون نکالتے ہیں لیکن جب دو تھا گنڈا ان کی پٹائی کرے گا اور عذاب آئے گا تب ودا جلے گا کہ بے کس کو مارنے سے کیا ہوتا یاد رکھو مظلوم کے آہ سے بچو مظلومین کے آہ رائے گا نہیں ہوتی آہ سے وعدہ کرو کہ اپنی بیویوں کو نہ دنڈا اٹھاؤ گے نہ تماتھا مارو گے نرمی سے لاؤ بزرگوں کے پاس لے جاؤ سمجھاؤ ان کو محبت سے نرمی سے سمجھاؤ لیکن اپنے حقوق میں کپڑا نہیں دھویا بھول گئی تولیا نہیں دھویا بھول گئی کھانا بکانے میں حضر مردی کچھ غلطی ہو گئی دے دنہ دن پٹائی یہ اجسان نہیں ہے یہ کتے سے پتر ہے بے کسوں کو مارنا کیونکہ اس کے ماں باپ دور ہیں اس کے بھائی دور ہیں آپ بتاؤ ایک بیوی سے لڑائی ہو رہی ہو اور سوہر پیٹ رہا ہو اور کہہ رہا ہوں میں بھاگل تم نے آدم اس کو بھاگل کر دیا اور اس کے اتنے میں چار بھائی آگئے ایک تھانے دار ایک ایس بی ایک دی آئی جی اور ایک محمد علی کے لئے بے کسوں کو مارنا کیونکہ اس کے ماں باپ دور ہیں اس کے بھائی دور ہیں آپ بتاؤ ایک بیوی سے لڑائی ہو رہی ہو اور سوہر پیٹ رہا ہو اور کہہ رہا ہوں کہ تم نے آج مجھ کو پاگل کر دیا اور اس کے اپنے میں چار بھائی آگئے ایک کھانتار ایک ایس وی ایک ڈی آئی جی اور ایک محمد علی کے لئے ہاں فن بوکسن بھی جانتا ہے وہ چاروں آگئے اور دروازہ کھٹ کھٹ آیا تو دروازے میں بعض لوگ سوراک رکھتے ہیں اس سے جھاکا تو دیکھائے تو میرے چاروں برادر انلا آگئے برادر انلا نزبتی بھائی اور تھانے دار بھی ہے ایس وی بھی ہے اور ایک ڈی آئی جی ہے اور ایک محمد علی کے لئے بوکسنگ ماسٹر ہے تو فوراں پہلے دروازہ نہیں کھولا جا کے بیوی سے ہاتھ جوڑا اور کہا دیکھو میں پاگل نہیں ہوں اب بلکل ہوش میں آگیا ہوں میں پاگل نہیں ہوں ہوش میں آگیا تمہارے چاروں بھائی کھڑے ہیں اللہ کے واسطے پیت پکرتا ہوں زندگی بھارت کبھی ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا آج تم میری پردہ پوشی کر لو اور میری بھائیوں کو اپنے بھائیوں کو مت بتاؤ ورنہ میری خیریت نہیں ہے وہ پٹائی ہوگی محمد علی تو بوکسنگ مارے گا تھانے دار تھانے بند کر کے بارہ بجے رات کے بعد جو مارا ہوتی ہے بارہ بجے کے بعد بلائے جاتے ہیں مارنے والے جو ایک آتن تھانے میں رہ چکے ہوں کو پتا ہے آج اللہ کے نام پر آپ لوگوں سے وعدہ لیتا ہوں رحمت کی اپیل پر لیتا ہوں میں آپ پر ظلم نہیں کر رہا ہوں صرف اتنا کہتا ہوں کہ اپنی بیویوں کو اللہ کی سفارش پر آشرہنہ بالمعروف بھلائی سے پیشاؤ ان کو ستاؤ مت ان کو ڈاٹو مارو مت ان کے آنسو مت نکلواؤ کیونکہ ان کا آنسو کا پوچھنے والا سوا تمہارے کوئی نہیں ہے ماں باپ تو دور رہتے ہیں بھائی دور رہتے ہیں یہ اللہ کے نام پر نکاح کی برکت سے بیویاں مل جاتی ہیں بتاؤ جو حرام ہوتی ہیں وہ نکاح کی برکت سے حلال ہو جاتے ہیں یا نہیں تو ان کے ساتھ وہ جو اگر کہیں من اندرات بلا دو فوراں لاؤ اگر کہتے دھر میں درد ہے فوراں دوالاؤ کوئی غلطی ہو جائے تو سمجھ لو اگر میری بیٹی سے غلطی ہو جائے تو ہم اپنے داماد سے کیا چاہیں گے کہ وہ داماد میری بیٹی کو نہ مارے بھی نہیں اور گالی بھی نہ دے چاہتے یا نہیں تو جو اپنی بیٹی کیلئے چاہتے ہو وہی اپنی بیوی کیلئے کر لو ایک ہی جملے میں اہدایت کے لئے کافی ہے بھئی آسان نصیحت ہے یا نہیں آج اگر ایک بیٹی کشی کی روتی ہوئی آ جائے کہ تمہارے داماد میں آدمارا ہے اور آسور بہ رہے ہو تو کلیدہ پھٹتا ہے باپ کا یا نہیں پھر کیوں تعویزیں لینے آتے ہو تعویزیں لینے کیوں پیروں کے پاس آتے ہوگی تعویز ایسا دے دو جس سے میرا داماد رحم دل ہو جائے دوسروں کے لئے رحم دلی کی تعویز لینے والوں اپنی فکر بھی کرو اپنے اخلاق بھی درست کرو دیکھوں میرے شیخ سے ایک جنہ و جوان پر غصہ ہو گیا شیخ نے غصہ کر دیا جاہل آدمی تاہن جوتنے والا اور شاہدرگنی رحمت اللہ نے اتنے بڑے آدم کی دیوبند کے لئے صدر متررسی کے لئے منتخب کی آتاہ کی علمت ثانی رحمت اللہ نے اور بارہ منتر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جارت جس کو نصیب دیئے اور جو آتھا گھنٹے عبادت کرتے تھے سترہ سال دن کے ساتھ افترگو رہنے کا شرف اللہ نے دلا استقاق محض افت کرم سے عطا بڑایا ہم آپ ایک منزل بھی نہیں پڑھتے میرا شیخ ساتو منزل منادعات مقبول کے روزانہ پڑھتے تھے اور زبانی پسید بردہ روزانہ آٹھ تحجد کی نمازیں اور ذکر بارہ تصویر کا برابر اور دو رکعات پڑھتے تھے وہی نہیں پڑھتے تھے جگہ آسو گرا رہا ہوں جگہ چھوڑ چھوڑ کے آسو گرا رہا ہوں دو دو رکعات پڑھتے تھے آلگ آلگ بعد میں بھی میں نے دیکھا کہ اللہ ماہ سرسی رحمت اللہ علیہ کی مبسوط میں کہ آلگ آلگ لخل بہو تاکہ تعدد شواہید خیر تمہاری بھلائی و لیکی پر گواہوں کی تعداد بہ جائیں لیکسرتِ تعدد لیکسرتِ تعدد شواہید لیکسرتِ تعدد شواہید حلال خیر تو ایسے شخص کی بات کیا کروں بس میں نے زندگی میں کسی کو اتنا عاشقانہ عمادت کم من و قیفن نہیں پایا نہ کمیت کہ آگا گھنٹے عمادت کرے پہلوان تھے حضرت کا سینہ فرمایا کہ میرا سینہ اتنا تھا جوانی نے کہ نبوے دگری ناز سے خطی چاہ جائے ناز سے نبوے دگری تو سینے سے لگ جاتا تھا یعنی سینہ اتنا آگے تھا لیکن ساری پہلوانی اللہ کو حضرتِ فلا کرتے عالی ربانی سے ہو ماشاءاللہ 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 اللہ تعالیٰ کی جم سلامت رکھیں ملائی 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 لیکن حضرت کو میں نے دیکھا کہ جب چلتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ آخرت کی زمین پر چل رہے ہیں اور حقیل امت کو لکھا بھی کہ میں دنیا کی زمین پر جب چلتا ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں آخرت کی زمین پر چل رہا ہوں تو حقیل امت نے لکھا اس دمانے کا عشق صدیق ہے جس کے ساتھ اختلق و سترہ سال کی دولت رہنے کی نصیب ہوئی اللہ والوں کی دعائیں ان کی خدمت اور ان کی نظر انعیت رائے گا نہیں جاتے ہیں آج اسی کی برکت ہے جو آپ لوگ یہاں چماؤں مجھے اللہ والوں نے پیار سے دیکھا ہے اس لئے آپ پیار سے دیکھتے ہو آپ آتے نہیں ہوں بھیجے جاتے ہو آپ ہر شخص آنے والا یہ کہہ سکتا ہے میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں محبت دے کی ترقایا گیا ہوں سمستہ لاکھ اثرارے محبت نہیں سمجھا میں سمجھایا گیا ہوں مانشا اللہ مانشا اللہ کیا میں بیان کرنے والا تھا حضرت کا ناظر ہاں حضرت کو نوجوان حضرت نے خود خروایا اس کے غصے کے بعد میں کامنے لگا سریاں مت کے دن کیا جواب جوبا اگر اللہ کوشے گا کہ تم نے اس جاہل اور غیر آنے حل جو دنے والے نوجوان کو جتنی ضرورت تھی اس سے زیادہ تم نے ڈاٹ دیا تو میں کیا لوا ہوں وہ حضرت اپنے خانقہ سے نکلے ایک میل پر اس کا گھر تھا شدنی پورو نام تھا اس کا یہ سب گاؤں میرے دیکھے ہوئے ہیں یہ واقعہ میرا خود اپنا چشم دیل ہوا یہ واقعہ میرا خود اپنا چشم دیل ہوا حضرت رشید لے گئے اور پریشانی میں اللہ کی خوف سے راستہ پڑھ گئے یہاں تک کہ ہر ہر کے کھتوں میں گھوستے ہوئے کسی طرح سے وہاں پہنچے اور کہا بھائی رائے نوجوان لڑکے مجھے معاف کر دو کہ میں نے تمہیں ضرورت سے زیادہ جانت دیا اس نے کہا حضور آپ تو میرے دادا کے برابر ہیں اور عالم ربانی ہے میں کہا کہ خان کے برابر بھی نہیں ہوں میں ایک حل جبتہ جاہل آدمی ہوں آپ مجھے اتنے بڑے شخص ہو کر مجھ سے معافی برناشہ میں بڑا تم مجھے سمجھتے ہو قیامت کے دن نہیں معلوم کہ عبدالغنی کا کیا حال ہو لہذا جبتہ معافی نہیں دوں گے ہٹوں گا نہیں پھر اس کو کہنا پڑا چیز اچھا حضرت جب آپ کو اسی میں خوشی ہے تو میں معاف کرتا ہوں حضرت نے فرمایا کہ اپنے کو نزول اور مٹانے کا انام اسی رات کو ملا اسی رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زہرت عطا ہوئی یہ ہے اپنے نس کے مٹانے کا انام فرمایا کہ میں درخواہ کی بڑیا ہے اس میں کشتی میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اے علی تم عبدالغنی کی جو کشتی پیچھا رہی ہے اس کو میری کشتی سے جوڑ دو میرے شیف صاحب نہیں تھے مگر اس نعمت کو اپنے شیف میں پیش کیا کیا شیر ہے قلب مستر کی تسلی کے لیے قلب مستر کی تسلی کے لیے حکم ہوتا ہے ملا دو ناؤ قلب مستر کی تسلی کے لیے حکم ہوتا ہے ملا دو ناؤ ارادہ کرلو ارادے میں بہتا کہتا ہوں کہ ارادہ کرلو ارادے میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی اور یہ ارادہ بھی اسی کو ملتا ہے جو مراد ہوتا ہے اللہ ارادے پیدا نہ ہونا اور گناہوں کے ارادے کر کر کے حرام لذت لوٹنا یہ نامرادی کی علامت ہے یہ نالائق ہے شخص یہ خود نہیں چاہتا اللہ کو زبان سے کہتا ہے کہ میں خانقہ جاتا ہوں اور مرید ہوں فلا ہوں فلا ہوں لیکن حقیقت میں یہ اللہ کا مرید نہیں ہے یو ریدو نہ وجہ نہیں ہے مزارہ ہے یہ ہر وقت اللہ کا ارادہ رکھے اور مستقبل میں بھی ارادہ رکھے کہ اللہ کو ناراض کر کے حرام مزے نہیں میں حاصل کروں گا جان دیتی میں نے ان کے نام پر عشق نے سوچا نہ پوچھ انجام پر صدیات ایک دن تو بھاگو گے انہی سے شکل بگڑنے کے بعد مگر تم کتے اور گدہے سے بتر ہو جو شکل بگڑنے کے بعد بھاگتا ہے تو یہودی بھی بھاگتا ہے ہندو بھی بھاگتا ہے عیسائی بھی بھاگتا ہے اللہ والوں کا یہ بلند ارادہ ہوتا ہے کہ این جوانی چڑھی ہوئی نہائیت یہ حسین اس کو نظر نہیں ڈالتا اور دل پر غم اٹھا لیتا ہے یہ غم اللہ کے دوستوں کے غزہ ہے اور یہ نصیبے نصیبے اولیاء اور نصیبے دوست اس سے زیادہ میرے پاس لغت اور الفاظ نہیں کیونکہ بھاگتا ہے کیسے بھاگتا ہے کیسے بھاگتا ہے کیسے بھاگتا ہے جو ہمیشہ بھاگ کرے گا اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا علامہ شامی ابن عابدین جلل نمبر ایک میں لکھتے ہیں کتاب الوضوح میں کی فَإِنَّا سُنَّتَ السِّبَاق تَذَكِّرُوا قَلِمَةَ الشَّحَادَا اندَ الْمُوت بھاگتا ہے سے ایک فائدہ تو یہ ہے کہ ستر نماز کا سواب بڑھ جاتا ہے اگر وضوح کرتے وقت مشواق کر لو تو نماز کا سواب ستر گناہ بڑھتا ہے اور اگر مشواق بھول گئے نہیں کیا تو ایک سواب ایک نماز کا سواب دوسرا فائدہ کی وہ مرتے وقت کلمہ یاد دلاتی ہے مشواق کی سنت فَإِنَّا سُنَّتَ السِّبَاق خُزَكِّرُوا قَلِمَةَ الشَّحَادَا مشواق کی سنت کلمہ شہادت اشَدُ اللَّهِ الْاہِ لَلَّهِ وَاشَدَنَّا مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ یہ سنت کی خاصیت ہے مشواق اب غور کرو کہ مو صاف کرنے کیا ہے اتنا بڑا انام مو صاف کرنے کا مشواق سے کیا ہوتا ہے مو صاف ہوتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میہد مشواق کرتے تھے کیوں؟ کہ آپ کو جبریل علیہ السلام سے گفتگو کرنا پڑتا تھا تو محدثیر لکھتے ہیں کہ آپ تو اتنا بشواق کرتے تھے کہ معلوم ہوتا تھا جب جبر آئی وہ جو مسورہ آئے سن جائے گا ختم ہو جائے گا اس کی وجہ ہی لکھیں کہ آپ کو جبریل علیہ السلام سے گفتگو کرنے پڑتے تھے تو فرشتہ کا مزاز ہے کی رائے تو جب سنت کی وجہ سے مشواق کی سنت سے مو صاف کرنے کی نعمت حاصل ہوئی اور مو صاف کرنے کی نعمت سے کلمہ شہادت کلمہ پر موت نصیب ہوئی ایمان پر خاتمہ ہوا تو جو مو گندہ کرتا ہے سگریٹ سے یا شراب سے اس کو اپنے بارے میں خوش سنت لینا چاہیے میں کچھ نہیں کہتا ہمت کر کے چھوڑ دیں